اسلام علیکم ویلکم ٹو ورڈ وائزولوجی اسی ایرم زفر آج جو ہم ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پیٹرن آف آرگنائزیشن سو آلویز جب بھی ہم کسی اینیملز کو کلیسیفائی کرتے ہیں ان کی آرگنائزیشن کرتے ہیں تو ہم ان کی ایولوشنری چینجز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں لیکن ایولوشنری چینجز ہمیشہ اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ایک اینیمل پروگریس کر کے دوسرے اینیمل کے اندر یا اس کے اندر انکریز کمپلیکسیٹی آریاز کنسٹرکچر کے اندر تو اس طریقے سے وہ پروگریس کر رہا ہے فرم ون اینیمل لینیئج تو ان ایڈر اینیمل لینیئج پٹ ایولوشن ہمیشہ سے یہ بھی رہی ہے کہ ہم بیک ٹریک کرتے ہیں کہ اگر ایک کمپلیکس اینیمل ہے تو اس کمپلیکسیٹی سے کم کمپلیکسیٹی والے اینیمل کون سا ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے تو جو ایولوشنری پاتھویز ہیں وہ ایک ایسا روڈ میپ ہے جس کی کوئی بھی کلیر کٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے اب جو چار قسم سے یا چار طریقوں سے ہم اینیمل کی ارگنائزیشن کرتے ہیں جس کے اندر پہلی ہے سمیٹری، ٹیشو ارگنائزیشن بوڈی کیوٹی ڈیویلیمنٹ اور ایمریولوجیکل ڈیویلیمنٹ سمیٹری کی آگے سے تین ٹائپس ہیں جس کے اندر ہے ایسیمیٹری، ریڈیل اور بائی لیٹرل اب آگے جو سمیٹری کے بعد ہے ٹیشو ارگنائزیشن ٹیشو ارگنائزیشن کے اندر ہم سیلولر ارگنائزیشن کرتے ہیں سیلولر ارگنائزیشن کی بیسس پہ کرتے ہیں جیسے کہ ڈیپلو بلاستک اینیمل ہے اور ٹیپلو بلاستک اینیمل ہے بوڈی کیوٹی ڈیویلیمنٹ کے اندر ہم ان کی بوڈی کیوٹی ڈیویلیمنٹ کی پروگریشن کے لحاظ سے ہم اینیمل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ اے سیلومیٹ، سوڈو سیلومیٹ اور سیلومیٹ اب ایمبریولوجیکل ڈیویلیمنٹ کے اندر ہم اس کی ایمبریولوجیکل ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ پروٹو سٹرم اور ڈیوٹریو سٹرم ہم ان سب کو باری باری study کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم basically symmetry کو deal کریں گے so what is symmetry symmetry basically describe how the part of an animal are arranged around a point or an axis یعنی کہ کسی بھی point یا axis کے arrangement axis کے accordingly animal کے parts کی جو arrangement ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں symmetry جیسا کہ ایک فین ہے فین کے درمیان میں ایک center of axis ہے اور اس کے ارد گرد اس کے parts ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ایک symmetry ہو گئی تو ہم اسے کہتے ہیں symmetry اسی طریقے سے animals کے اندر ایک center سے جو اس کے body parts کی arrangement ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں symmetry اب symmetry کے اندر کچھ ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ animals ہیں جیسا کہ sponges ہو گئے نہیں پائی جاتی تو ایسے animals کو ہم کہتے ہیں asymmetrical 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 کا مطلب ہے جب بھی کوئی word کے ساتھ اے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس کے اندر present نہیں ہے asymmetrical کا مطلب ہوا کہ اس animal کے اندر symmetry present نہیں ہے اور جب کوئی animal asymmetrical ہوگا تو اس کی characteristics بہت obvious ہوں گی کہ وہ very simple body plans ہوں گے تو اس کے جیسا کہ sponges ہیں وہ asymmetrical ہیں sponges کے اندر کوئی brain نہیں ہے کوئی nerve cells نہیں ہے کوئی بھی internal organs present نہیں ہے یہ simple multicellular organisms ہیں اب اس کے بعد ہے radial symmetry اب radial symmetry کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ کچھ animals ہیں جن کے اندر radial symmetry ہوتا ہے جیسا کہ اگر ہم flower pot کو کی example ہیں اگر ہم flower pot کو کسی بھی angle سے breakdown کریں جیسا کہ اگر ہم median plane میں کریں یا transfer section میں اس کی breakdown کریں تو یہ ہمیں two mirror images ہوتا ہے جیسا کہ جیسا کہ اندر ریڈیل symmetry ہوتا ہے جیسا کہ اندر ریڈیل symmetry اندر ہمیشہ ایک animal کو جب بھی آپ کسی transverse place میں یا میڈین plane میں اس کو cut کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو میرر ایمیجز دے گا جیسا کہ see animal ہیں اگر آپ یہ اس کی جو body parts ہیں وہ radiate کرتے ہیں from the center اب کوئی بھی imaginary slice آپ لیں through the central axis وہ divide کرے گا animal کو into its mirror images یعنی کہ ایک part اس کے دوسرے part کے بالکل میر ایمیج ہوگا اب اس کے بعد ہے کون کون سے animal ہے جس ریڈیل symmetry پائی جائے گی تو وہ سارے animal جو کہ پانی کے اندر رہتے ہیں اور وہ زیادہ تیزی سے move نہیں کر سکتے وہ صرف watercrunch کے اوپر ہی depend کرتے ہیں اپنے food کو لینے کے لیے تو ایسے تمام animals جو کہ پانی کے اندر رہ رہے ہیں اور پانی بے ہی watercrunch کے اوپر ہی depend کرتے ہیں کہ ان کا food source یا food ان کے پاس لے کے آئیں watercrunch تو ایسے تمام animal کی جو smitry ہوتی ہے وہ ہوتی ہے radial smitry اب radial smitry کے ایک advantage ہے یہ کہ یہ والی جو smitry کے جو animal ہوتے ہیں ان کو food کسی بھی direction سے مل سکتا ہے اور watercrunch ہے watercrunch جس طرف کی movement ہوگی food بھی ان کو اسی طرف سے ملتا رہے گا اب اس کے بعد ہے bilateral smitry bilateral means two sided اور two sided smitry اب bilateral smitry کا مطلب یہ ہے کہ ایک bilateral animal جیسا کہ lobster ہے جو کہ phylum arthropoda کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جب بہت سارے انسیکٹا کے جو ہیں انسیکس وہ سارے تقریباً bilateral ہوتے ہیں جیسا کہ جس کے اندر left side اور ان کی جو right side ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی mirror image ہوتی ہے صرف ایک imaginary cut یعنی صرف ایک imaginary cut جو ہے وہ اس animal کو mirror image کے اندر divide کرے گی یعنی left side اور right side میں divide کرے گی اور اور وہ ہے median plane جبکہ آپ نے یہ دیکھا کہ radial smitry کے اندر کوئی بھی imaginary line سے آپ اس کو cut کریں تو یہ آپ کو two mirror یہ آپ کو mirror images ہی دے گا جبکہ اگر آپ bilateral دیکھیں تو اس کے اندر صرف ایک ہی plane ہے جو کہ right اور left side میں اس کو divide کر دے گا اب اس کے بعد اب یہ کہ bilateral smitry کس کس animals کے اندر پائی جاتی ہے تو جو larger اور more complex animals ہوتے ہیں ان سب کے اندر bilateral smitry پائی جاتی ہے ان کے front اور back ends ایک دوسرے سے بہت زیادہ different ہوتے ہیں اور different parts جو ہوتے ہیں وہ body کے وہ specialized ہوتے ہیں different jobs کے لیے جیسا کہ wings ہیں وہ flyer کے اندر flyer کا جو جو جیسا کہ wings ہیں وہ adapt ہوئے ہیں فلائنگ کے لیے اور antennas ہیں وہ adapt ہوئے ہیں sensing senses کے لیے تو sense organ around the front end اور head کے اندر help کرتے ہیں کہ وہ food کو find out کر سکے جبکہ bilateral system symmetry جو ہے bilateral symmetry ان انمیلز کو help out کرتی ہے انمیز کو avoid کرنے کے لیے بھی کس طرح کہ جو bilateral symmetry ہوتی ہے وہ confuse کرتے ہیں اس کے انمیز کو اب جیسا کہ یہاں پہ butterfly ہے lady bird ہے بی ہے اور بیٹل ہیں ان سب کی bilateral symmetry ہیں یعنی کہ اگر دیکھیں median plane ان سب کو left اور right mirror images کے اندر divide کر رہی ہے اب in the end it is a short mcqs type type 5 mcqs you have only 5 to 10 seconds to answer this so answer is given in the last and some images are also given uh type in the comment section the right answer of that images please share subscribe and like my channel allah afees موسیقی موسیقی